اب آپ لوگ اب آپ لوگ بیٹا دیکھو کپلنگ آف پروٹونس تھو نون ایکویلنٹ پروٹونس ہے اب آپ لوگوں کو جو میں پہلے کہہ رہی ہے کہ وہ بہت شاید زیادہ اچھے سی کلیر ہو جائے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا کہ ایک کاربن کے ساتھ جو ہیں وہ سیم ٹاپ کے پروٹونس اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ آپس میں کپل نہیں کریں گے لیکن اگر آپ دیکھو یہاں پہ ایک آ جاتا ہے پروٹون ٹھیک ہے یہ اور یہ تو کپل کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ تینوں آپس میں کپل نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ والے پروٹونس ان والے پروٹونس کے ساتھ کپل کریں گے دیکھو یہ والے پروٹونس ان کے ساتھ کپل کریں گے یہ آپس میں نہیں کپل کریں گے اور یہ والے ان تینوں کے ساتھ کریں گے اور آپس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگے کیونکہ یہ جو ہیں وہ آپس میں ایکویلنٹ ہیں اچھا اب آپ لوگ یہاں پہ آؤ نون ایکویلنٹ پروٹونز کیسے ہوتے ہیں اب یہاں پہ بیٹا آپ دیکھو گے میں نے ایک ایچ اے لکھا ہوا ہے ایچ بی لکھا ہوا ہے ایچ سی لکھا ہوا ہے ایچ ڈی ایچ ای یہ سارے نون ایکویلنٹ پروٹونز ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے یہ کیا ہیں نون ایکویلنٹ پروٹونز ہیں اب آپ لوگ دیکھو بیٹا کہ یہ دیکھو اس کا انوائرمنٹ اس کو اٹھا لو اس کا انوائرمنٹ میں ایچ بی آ رہا ہے اور ایک یہاں پہ یہ سارا رنگ آ رہا ہے اور یہ سارا پورشن ایچ بی کو اٹھاؤ تو اس کے انوائرمنٹ میں یہ آر آ رہا ہے اور یہ سارا پورشن آ رہا ہے then آپ لو اس پروٹون کو اٹھاؤ تو اس پروٹون کے انوائرمنٹ میں یہاں پہ کچھ یہ والا پورشن اور ایچ اے آ رہا ہے اور یہاں پر HBR آ رہا ہے BR آ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ اس کو اٹھاؤ تو اس کے انوائرمنٹ میں آپ لوگ کے پاس یہ سارا رنگ آ رہا ہے ایرومیٹک اور آپ کے پاس یہ دبل بونڈ سی کے ساتھ جو پروٹون اٹیچ ہے یہ سارا پورشن آ رہا ہے اور آپ اس پروٹون کو اٹھاؤ تو یہاں پر جو ہے اس کے پاس ایس اچ خاص کوئی رنگ نہیں ہے جو اس پروٹون کے پاس تھا ٹھیک ہے بات کلیر ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ سارے سارے پروٹون کیا ہیں اب آپ لوگ سمجھ جائے گی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی پہلے ایکویلنٹ پروٹون کے ٹاپک میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیسے نہیں کر سکتے بیٹا اب آپ لوگ اس پروٹون کے لے کے آپ کہوں کہ اس کے انوائرمنٹ میں ایک پروٹون ہے دوسرا پروٹون ہے اوپر تو آپ لوگ جائے نہیں سکتے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے مولیکیوس میں جتنے پروٹون ہوں گے آپ کا وہ پرٹیکولر پروٹون سب پروٹون کے ساتھ کپل کرے گا ایسا نہیں ہوتا بیٹا آپ کی کپلنگ میں میں آپ لوگ کو میرے ہم سے مجھے پہلے وہ چیز سمجھا دینے چاہیے ہم لوگ دوبارہ اس والی ایکزامپل پر آئیں گے دیکھو آپ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کپلنگ میں کہ ہمارے پاس کپلنگ جو ہوتی ہے وہ ٹ похож ایک short range کپلنگ ہوتی ہے جیسے آپ لوگ جیمنل کپلنگ بھی کہتے ہو جیسے آپ لوگ جی کو کپلنگ بھی کہتے ہو یہ جی ہے جی کو کپلنگ بھی کہتے ہو اور جیمنل کپلنگ کون سی ہوتی ہے اب آپ دیکھو بیٹا کہ double bond کے ایکروس جب آپ کے پاس دو ایچ آئیں گے یہ دونوں ایچ آپس میں non equivalent ہوں گے یہ equivalent نہیں ہوں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے نون ایکویلنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائپ اے یہ ٹائپ بی یہ دونوں پروٹونز کی نیچر کیا ہے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہاں پر یہ دونوں آپس میں کپل کریں گے ٹھیک ہے لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دیکھو ایک کاربن کے ساتھ جوڑے ہائیڈروجن جو ہے وہ آپس میں کپل نہیں کہتے کیونکہ وہ ایکویلنٹ تھے جبکہ یہاں پر آپ لوگ آؤ تو یہ نون ایکویلنٹ پروٹونز ہیں یہ آپس میں کپل کریں گے اور اس قسم کی کپلنگ کو آپ لوٹ کیا کہتے ہو یہ جمینل کپلنگ ہوتی ہے اور یہ ٹو بانڈ کپلنگ ہے دیکھیں ون بانڈ یا دیکھیں یہ پروٹون کو لینا آپ تو یہ ون بانڈ اور یہاں پہ آؤ اور یہ اس کے ساتھ کپل کر رہاematics یہ ٹو بانڈ کپلنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ شورٹ رینج کپلنگ ہوتی ہے ہمارے پاس اسے ہم لوگ شورٹ رینج کپلنگ کہتے ہیں جبکہ دوسری جو ہمارا پاس کپلنگ ہوتی ہے جو ہم لوگ موسٹلی ہم لوگ جو ایکزامپلز کریں گے اس میں ہم لوگ جو ہے یہ جی 3 کپلنگ پڑتے ہیں جیسے آپ لوگ 3 bond کپلنگ کہتے ہو یا جیسے آپ لوگ visinal کپلنگ کہتے ہو اب آپ دیکھو یہ والا پروٹون ٹھیک ہے اس والے پروٹون کے ساتھ جو ہے وہ کپل کرے گا ٹھیک ہے یہ 3 bond کپلنگ اسے کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں 1 bond 2 bond 3 bond کپلنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ OH لگا دو یہاں پہ آپ لوگ R لگا دو تو یہ دونوں پروٹون کی نیچر کیا ہوگی different ہوگی کیونکہ ان دونوں یہ جو ہیں وہ ان کے environment جو ہے وہ different ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھو کہ اس قسم کی کپلنگ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس قسم کی کپلنگ کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ visinal کپلنگ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 bond کپلنگ ہے اور موسٹلی ہم لوگ یہ واری کپلنگ پڑھیں گے plus one rule آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ equivalent protons پر apply ہوتا ہے لیکن non equivalent apply نہیں ہوتا اب آپ دیکھو یہ one two three bonds ہوگے یہ تو یہ والا proton تو جو ہے اس کے ساتھ کپل کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا پہلے یوں کرتے ہیں ha کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ یہ اورتھو کپلنگ ہو رہی ہے aromatic دیں گے تو اورتھو میٹا کے terms میں بات کریں گے یہ اورتھو کپلنگ ہو رہی ہے اور یہ one two three four یہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میٹا کپلنگ ہے ٹھیک ہے اب آپ آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگ دیکھو اگر normally آپ لوگ جی ہے وہ n plus one rule اگر apply کرتے تو آپ کے پاس کیسا splitting پیٹران آتا ایک جنریل بات کریں اگر یہ دونوں آپ لوگ کے پاس ایکویلنٹ پروٹونز ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے n plus one rule apply کرتے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو اس کی نیبر میں کتنے پروٹونز آرہے ہیں اس کی نیبر میں آرہے ہیں آپ کے پاس one and two پروٹونز ٹھیک ہے تو two plus one is equal to three آپ لوگ کو کیا ملتا triplet ملتا اگر کیا ہوتے ایکویلنٹ پروٹونز ہوتے ٹھیک ہے یہ کیسے نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس کی نیبر میں نون ایکویلنٹ پروٹونز پریزنٹ ہیں اس کی اور اس کی نیچر بلکل بھی سیم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نون ایکویلنٹ پروٹونز ہیں تو یہ کیا کرے گا بیٹا آپ دیکھو ہمیشہ پہلی کپلنگ ہمیشہ سٹرونگ ہوگی فرسٹ کپلنگ ہمیشہ نارج ہوتی ہے تو اب آپ دیکھو اس کیس میں اور کپلنگ نارج ہوگی نا کیونکہ اور تو اس کے زیادہ قریب ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کپل کر کی کیا بنائے گا ڈبلٹ بنائے گا ٹھیک ہے ایک پیک جو ہے وہ ٹو میں کنورٹ ہوگی ٹھیک ہے سپلٹ ہو کے دو میں کنورٹ ہوگی اب آپ دیکھو یہ ڈبلٹ کیا کرے گا یہ ڈبلٹ میں پہلے سنگل پیک تھی اس نے بی کے ساتھ کپل کیا اور اپنے ایک سنگل پیک کو ڈبل میں اس نے کنورٹ کر دیا ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کپل کر کے کیا کرے گا مزید اس کو کیونکہ یہ ڈبلٹ مزید ایک پروٹون کے ساتھ کپل کرے گا ٹھیک ہے وہ جو ایک ہمارے پاس ڈبلٹ ہے وہ دوبارہ سے ڈبل میں سپلٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے ملنے کے بجائے دی ڈی ملے گا آپ کے پاس پیٹنگ چینج ہو جائے گا تو آپ کو ملنے کے بجائے ملے گا ڈبلٹ اور ڈبلٹ ٹھیک ہو گی بات یہ آپ صرف ایک ڈبلٹ دے گا ایسا then ایچ سی بھی آپ لوگ کے پاس ڈبلٹ دے گا ٹھیک ہے لیکن بیٹا اب آپ لوگ دیکھو گے میں نیکسٹ آپ لوگ کے ساتھ سپیکٹرم بھی کچھ ڈسکس کر لوں گی آپ دیکھو گی کہ اس ڈبلٹ کی ویلیو آپ لوگ کو 7.8 سمتھنگ ہرٹس کی رینجو ملے گی اور یہ ویلیو آپ کو بتائے گی کہ جس پی نیبرنگ پروٹون کے ساتھ کپل کی ہے وہ اس کی آرث پوزیشن پہ تھا کیونکہ یہ ویلیو ہمیشہ آرث پوزیشن کے لیے آتی ہے تو آپ دیکھو اس نے سرپ اس کے ساتھ کپل کیا ہے اور اس نے آپ کو 7.6 7.8 کی رینج میں آپ دیکھو 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 ایج ڈبلٹ دیکھو لیکن اس ڈبلٹ کی آپ کے پاس دیکھو ج کی ویلیو اس ڈبلٹ کے ج ویلیو آپ پاس 1.8 ہرٹ کے قریب آئے گی کیوں اتنی کام آرہی ہے کیونکہ یہ اس کے میٹا پوزیشن پر کپل رہا اور میٹا کی کپلنگ کیا ہوتی ہوتی ہے اچھا اب آپ لوگ اس پر آجاؤ ٹھیک ہے ڈ 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 اب آپ لوگ دیکھو یہ آپ کو ڈبلٹ دے رہا تھا ایک اس کے ساتھ کپل کر کے ایک اس کے ساتھ کپل کر کے یہ آپ کو ڈبلٹ دے رہا تھا صرف اس کے ساتھ کپل کر کے یہ والا بھی آپ رہوں کو ڈبلٹ دے رہا تھا اس کے ساتھ کپل کر کے یہ بھی ڈبلٹ دے رہا تھا اور یہ بھی آپ رہوں کو جو ہے وہ ڈبلٹ دے رہا تھا ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو بیٹا میں آپ رہوں کو یہاں پہ کچھ ویلیوز دے دیتی ہوں 15 ہرٹس دے دیتیو ہوں ایک ویٹر آپ لوگ کے پاس ایک government کے پاس بلد آپگ官 کے پاس 15 ہرٹس کیا ہے پھر میں آپ لوگوں کہتیو ایک دیدی آپ کے پاس فففتین نہیں 7.8 ہرٹس اور 1.8 ہرٹس کا دے رہا ہے بلد دو ویلیوس آئیں گی ایک ویلیو آئیں گی پھر میں کہتی ہوں کہ ایک ڈبلٹ ہے جو آپ کو 1.8 ہرٹس کے قریب جو ہے وہ جے کی ویلیو دے رہا ہے ٹھیک ہے پھر میں کہتی ہوں ایک اور ڈبلٹ ہے جو آپ کو 7.8 ہرٹس کی جنج میں جو ہے وہ ویلیو دے رہا ہے اب بیٹا دیکھو question کیا arise ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویلیوز جہاں پر کیسے assign کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھو بیٹا کہ سب سے پہلے تو آپ سوارے یہ اس کو بے شک آپ 18 کر دو 15 نہیں ہوتا 18 ہرٹس ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو کیونکہ یہ 15 to 18 ہرٹس کی ریج میں ہوتا ہے اب یہ والی پہلی میں نے کیا بتایا تھی کس کی ہوتی ہے ٹرانس پروٹونس کی ہوتی ہے ایک راس ڈبل بانڈ تو آپ دیکھو یہ ٹرانس پروٹونس ایک راس ڈبل بانڈ ایک دوسرے کے ساتھ کپل کر کے ڈبلٹ ہی دے رہے ہیں نا دو ڈبلٹ ہے نا مطلب ایک ڈبلٹ اس پروٹون کے لیے ایک ڈبلٹ اس پروٹون کے لیے ٹھیک ہوگی اور آپ لوگ یہ جو 18 ہرٹس کی ویلیو وہ اس کے ساتھ لگو گئے کہ یہ دونوں پروٹونس نے ایک دوسرے کے ساتھ کپل کر کے ہمیں ڈبلٹ دیئے دو ٹھیک ہے اور یہ ان کی ویلیوز کیا ہوگئیں 18 ہرٹس تو یہ دو ویلیوز آپ ان دو پروٹونس کو اسائن کر دوں گی ٹھیک ہوگی بات اب آپ لوگ نیکسٹ اور یہ جو ڈبلٹ او ڈبلٹ ہے تو دیکھو یہاں پر کونسا ایسا پروٹون ہے جو دو نیبرنگ پروٹونس کے ساتھ جو ہے وہ کپل کر رہے ہیں یہ والا پروٹون ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ بھی کپل کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ بھی کپل کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھو ایک ویلیو لا جا رہی ہے مطلب یہ اورتھو کپلنگ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سیون پوائنٹ ایٹ ہرٹس اس کے ساتھ جو کپل کر رہے ہیں وان پوائنٹ ایٹ ہرٹس جو یہ والا پروٹون اس کے ساتھ کپل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ویلیوز آپ لوگوں نے یہاں پر اسائن کر دیں گے پوائنٹ ایٹ ہرٹس آپ اس کو اسائن کروں گے اس کو تو کر نہیں سکتے اس والے پروٹون کو کیونکہ یہ اورتھو پر اتنی کم ویلیو کبھی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کو کروں گے آپ لوگ کیونکہ یہ اورتھو اور یہ میٹا پر بھی کپلنگ ہوتی ہے اور یہ کم ویلیو دیتا ہے پوائنٹ ایٹ ہرٹس آپ اس کو کہہ دو گی ٹھیک ہے دن آپ لوگ دیکھو کہ آپ کے پاس 7.8 ہرٹس ہیں تو 7.8 ہرٹس آپ اس کو دوگے کیونکہ 7.8 ہرٹس آپ لوگ کے پاس جو ہیں وہ ایک روز سنگل بانڈ جو ہیں وہ دو پروٹونز شو کرتے ہیں 6 to 8 ہرٹس بیسیکلی اس رینج میں ہوتی ہیں تو آپ دیکھو یہ 7.8 ہے تو آپ لوگ یہ ایک روز سنگل بانڈ 2 پروٹونز جو کپل کریں اس کو یہ ویلیو آتا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی ہے تھوڑی سی کونسپچول ہے لیکن یہ انشاءاللہ جب ہم لوگ مزید آگے پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی انشاءاللہ تو یہ آپ لوگ دیکھو اب یہ تو آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ جب آپ لوگ کے پاس یہاں پر آپ لوگ کے پاس جو ہیں وہ دو کے ساتھ باقی سب تو ایک ایک پروٹون کے ساتھ جو ہے وہ کپل کیا ہے اس نے دو کے ساتھ کیا ہے لیکن دو نون ایکویلنٹ کے ساتھ کیا تو اس کو ڈبلیٹ او ڈبلیٹ مل گیا دیکھو بیٹا کہ آپ کے پاس نا یہ کچھ ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اگر میں ایکزیکٹ شیپ بناوں نا تو آپ کے پاس پہلی کپلنگ کیا تھی اور تو کپلنگ تھی وہ سٹروم تھی اس لئے آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جے اے بی ٹھیک ہوگی یہ اے اور بی کا جو ہے وہ کپلنگ کونسٹر اور یہ ہمیشہ نہ آج ہوگا کیونکہ یہ اورتھو پوزیشن پر کر رہا ہے اور اورتھو پوزیشن پر اس کی کپلنگ سٹروم ہوگی میٹا پر اس کی کپلنگ ویک ہوگی تو آپ دیکھویں جو دوسرا آپ کے پاس ڈبلیٹ بنے گا نا وہ سمور آپ کے پاس کیا ہوگا چھوٹا ہوگا دیکھو یہ چھوٹا ہوگا یہ کیا ہے جے اے سی جے اے سی ٹھیک ہوگی یہ بات یہ غیر ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آپ دیکھو یہ سپلٹنگ پیٹرن شو کر رہا ہے کہ پہلی کپلنگ آپ لوگ کے پاس لاش تھی ٹھیک ہے لاش کیوں تھے کیونکہ وہ اورتھو کپلنگ تھی اور اس کا جی آپ لوگ کے پاس زیادہ آئے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو اس ڈبلیٹ نے دوبارہ سے اس کے ساتھ کپل کیا ٹھیک ہے اس ڈبلیٹ نے دوبارہ سے اس والے پروٹون کے ساتھ کپل کر کے مزید اپنے ڈبلیٹ کو ایک دوسری ڈبلیٹ میں جو ہے وہ سپلٹ کیا تو آپ لوگ کیا کہو گے کہ ٹرپلٹ ملنے کے بجائے آپ لوگ کو کیا ملنے ڈبلیٹ اور ڈبلیٹ ٹھیک ہو گئی بات یہ کلیر ہو گئی اور یہاں اس کیس میں آپ کے پاس جو دوسرا ڈبلیٹ بنے گا وہ اے اور سی کی کپلنگ سے بنے گا ٹھیک ہے اس سے آپ لوگ دیتے ہو یہاں پہ کیا ہے جے اے سی یہ بھی جے اے سی اور پہلا والا کس کی کپلنگ سے ملنے تھا اے اور بی کی تو آپ لوگ لگ دوں گے جے اے بی بات کلیر ہو رہی ہے تھوڑی سی فوکس کرنے کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن مشکل نہیں ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اے ایرومیٹک کے کیس میں آپ لوگ کے پاس ایک لانگ رینج کپلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ موسٹی جب آپ لوگ الیفیٹک کمپاؤنٹس پڑھو گئے تو اس میں آپ لوگ 3 بانڈ سے زیادہ اب دیکھو 3 بانڈ سے زیادہ مطلب اگر لٹسے لیتی ہوں تو یہ والا پروٹون ان کے ساتھ کپل نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے یہ صرف میکسیمم جو ہوتی ہے وہ 3 بانڈ کپلنگ ہو سکتی ہے الیفیٹک کے کیس میں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ 1 2 3 اگر آپ لوگ اس کو کنسیڈر کرو گے تو یہ 1 2 3 اور 4 بانڈ کپلنگ ہو جائے گا 1 2 3 4 بانڈ کپلنگ جو ہے وہ ان سیچولیٹڈ کمپاؤنڈ ساری سیچولیٹڈ کمپاؤنڈ ہے سیچولیٹڈ کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہوتی یہ جو 4 بانڈ کپلنگ ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لانگ رینج کپلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو greater than 3 bonds ٹھیک ہے greater than 3 bonds کیا ہوتی ہے 4 bond کپلنگ ہو گئی یا ہمارے پاس 5 bond کپلنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ لانگ رینج کپلنگ ہمیں کس قسم کی کمپاؤنڈ ملتی ہے ہمیں بیٹا ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں ملتی ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں کیوں ملتی ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو دبل بانڈ ہوتی ہے نا بیٹا ڈبل بانڈ کی وجہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے اور ہاتھی ہوتا ہے تو وہ سموٹ اس کے آپ کا جو بھی keerون پروٹون یہ ہے تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے ٹھیک ہے بانڈ لینڈ کم ہونے کی وجہ سے ریزننس ہونے کی وجہ سے بانڈ لینڈ کم ہوتی ہے بانڈ لینڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی فور بانڈ کپلنگ بھی شو کر دیتا ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں ٹھیک ہوگی بات اب آپ دیکھو یہاں پہ یہ والا پروٹون ون ٹو ٹری بانڈ کپلنگ اس کے ساتھ تو ایزیلی کر لے گا ٹھیک ہے لیکن اگر تو یہ کوئی الیفیٹک کمپاؤنڈ ہوتا تو یہ فور بانڈ تک کبھی نہ جاتا لیکن چونکہ یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور انسیچوریشن ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کہ فور بانڈ کپلنگ بھی شو کرے گا تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں لانگ رینج کپلنگ کہتے ہیں اب آپ دیکھو یہ والا پروٹون ون ٹو ٹری فور تو یہ والا پروٹون آپ کا اس والے پروٹون کے ساتھ بھی کپل کرے گا ٹھیک ہے اب آپ لو بیٹا آؤ یہاں پر نا بسیکلی یہ جو کپلنگ ہم لوگ کے پاس ایک تو ہمارے پاس کپلنگ کانسٹنٹ ہے نا ٹھیک ہے کپلنگ کانسٹنٹ کو ہم لوگ جے سے رپریزنٹ کرتے ہیں اور کپلنگ کانسٹنٹ بیٹا ہوتا کیا ہے ہم لوگ کے پاس کپلنگ کانسٹنٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو پیکس کے درمیان کا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان جتنا بھی ڈیفرنس ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کپلنگ کانسٹنٹ ہے اور اس کو ہم لوگ جے سے رپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے میری ڈیفرنس بیٹوین دے ٹو پیک اس بسیکلی اکپلنگ کانسٹنٹ اب آپ لوگ دیکھو بیٹا یہ دیکھو ویسنل کپلنگ بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ 3 بانڈ کپلنگ 1 2 3 3 بانڈ کپلنگ اس بیسنل کپلنگ اس کی آپ کے پاس ہمیشہ جے کی ویلیو کپلنگ کانسٹنٹ کی ویلیو ٹھیک ہے اور ہماری کپلنگ کانسٹنٹ ہم لوگ کے پاس ہمیشہ ہرٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے جیسے کیمکل شیفٹ ہم لوگ کے پاس بی پی ایم میں آرہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹڈا پی پی ایم میں آرہی ہوتی ہے اسی طریقے سے کپلنگ کانسٹنٹ جے کی ویلیو ہم لوگ کے پاس ہرٹس میں آتی ہے تو اس کی ویلیو ہم لوگ کے پاس 6 to 8 کی رینج میں ہوگی اگر تو یہ سنگل بانڈ ہے لیکن اگر یہ ڈبل بانڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیسنیل کپلنگ تھو ڈبل بانڈ اب دیکھو یہ ڈبل بانڈ آ جائے گا تو اس کی ویلیو جے کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ 7 to 12 ہو جائے گی اب یہ جے کی ویلیو ہوتی ہے بسکر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ کے ڈائی ہیڈرل اینگل پہ ٹھیک ہے ڈائی ہیڈرل اینگل اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن جتنا ڈائی ہیڈرل اینگل زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی کپلنگ کانسٹنٹ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی اور اتنا اس کا جے جو ہے جے جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس کیس میں آپ کی کپلنگ سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے از ارزلٹ آپ کا کپلنگ کانسٹنٹ زیادہ ہوگا تو اس دو ڈبل بانڈ آپ کے پاس جو ہے وہ 7 to 12 کی رینج میں جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کے پاس کیا تھا سیز میں تھے دونوں ٹھیک ہے دونوں سیز میں تھے پروٹون اب آپ کے پاس ٹرانس میں اگر پروٹون ہوں گے تو ان کی ویڈیو 10 to 12 ہرٹس ہوگی اگر تھو سنگل بانڈ ہوں گے اور اگر یہی پروٹون تھوڈبل بانڈ ایک دوسری کے ساتھ کپل کریں کیونکہ دیکھو بٹا 1, 2, 3 بانڈ کپلنگ ہے 1, 2, 3 بانڈ کپلنگ 1, 2, 3 بانڈ کپلنگ اب آپ لوگ دیکھو ڈبل بانڈ کے ایک راس آپ کے پاس جو کپلنگ ہوگی پروٹون کی اس کی جو ہے وہ کپلنگ کانسٹنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ 18 ہرٹس ہو جائے گا بیٹا اس کیس میں یہ جو آپ کے پاس آپ کے پاس ٹرانس پروٹونز ہوتے ہیں ٹرانس پروٹونز ایک راس ڈبل بانڈ ٹھیک ہے ان کی کپلنگ کانسٹنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ 18 کے ایک راس اس کو دیکھو کیونکہ اس میں آپ کے پاس بیٹا ڈائے ہیڈرل اینگل جو ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے 180 دیگری ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کے پاس ڈائے ہیڈرل اینگل میکسیمم ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو کپلنگ کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ آجاؤ تو جیمینل کپلنگ یہ آپ دیکھو یہ جیمینل کپلنگ ہے اور یہ بیٹا میں نے پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ نون ایکویلنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کہو گے کہ پہلے تو ہم لوگ کاربن کے ساتھ جو پروٹون سے واپس میں کپل نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ اس لئے کپل نہیں کرتے کیونکہ وہ ایکویلنٹ تھے اب یہ دونوں پروٹونز آپ اس میں کپل کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نون ایکویلنٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویک کپلنگ ہوتی ہے جیمینل کپلنگ کو آپ لوگ ویک کپلنگ کہتے ہو یہ آپ کے پاس ویک کپلنگ ہوتی ہے اور اس کی ویلیو آپ کے پاس 0 to 1 ہرٹس آتی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایرومیٹک رنگز میں آپ لوگوں کے پاس اورتھو کپلنگ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس کی ویلیو 7 to 10 ہرٹس ہوتی ہے اور اس کو جی 3 کپلنگ کہتے ہیں جی 4 کپلنگ جو لانگ رینج کپلنگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ٹھیک ہے 4 بانٹس تک چلی جاتی ہے وہ آپ کے پاس میٹا کپلنگ ہوتی ہے یہاں پہ آجو بیٹا دیکھو 1 2 3 اور یہ کیا ہے اورتھو ہے اس کو اگر کنسیڈر کرو ٹھیک ہے اس پروٹون کو کنسیڈر کرو تو یہ اس کے اس کو آپ لوگ اگر کنسیڈر کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس اورتھو پوزیشن آگئی اور یہ میٹا پوزیشن آگئی ٹھیک ہے اگر یہ اس پروٹون کے ساتھ جو ہے وہ کپل کر رہا ہے تو وہ کونسی کپلنگ شو کرے گا جے 3 کپلنگ شو کرے گا ٹھیک ہے یہ اورتھو کپلنگ ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو کیا ہوگی 7 to 10 ہرٹس ہوگی اب یہ والا پروٹون اگر اس پروٹون کے ساتھ کپلنگ شو کر رہا ٹھیک ہے آپ دیکھو 1 2 3 4 بون تک جاتی ہے میں نے بتایا کہ یہ لانگ رینج کپلنگ ہوتی ہے تو یہ میٹا کپلنگ ہوگی اور میٹا کپلنگ کی آپ کے پاس 2 to 3 ہرٹس آپ کے پاس اس کی ویلیو ہوتی ہے بعض اوقات 1.8 ہرٹس بھی آپ لوگ کے پاس آ جاتی ہے آپ لوگ دیکھو گی ٹھیک ہے اور پیرا کپلنگ تو بہت نہیں مطلب یہ آپ لوگ یہ نارملی آپ لوگ ابھی غرب نہیں کرو کیونکہ اس کی انٹینسٹی ہوتی نہیں یہ اتنی ویک کپلنگ ہوتی ہے 0 to 1 ہرٹس یہ اور جیمینل کپلنگ یہ بہت ویک ہوتی ہے ان کو آپ لوگ نارملی اوبزر نہیں کرتے بیٹا ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہ والے پروٹونز بہت دور چل جاتے ہیں اگر لٹس آپ دیکھو یہاں پر ایک پروٹون میں لگا دوں ٹھیک ہے یہ پیرا پوزیشن ہے یہ 1 2 3 4 5 یہ بہت دور چلی جاتی ہے اگر یہ اگر کپل کرے بھی تو اس کی انٹینسٹ اتنی کم ہوتی کہ وہ نظر نہیں آتی ٹھیک ہوگی بات کلیر ہوئی ہے یہاں تک آپ کو بات تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو اگزامپل کروانے سے پہلے ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیکھ ٹھیک ہے اچھا اب بیٹا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ n plus 1 بتایا تھا کہ n plus 1 رول آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایکویلنٹ پروٹوانز پر اپلائے ہوتا ہے لیکن نون ایکویلنٹ پر اپلائے نہیں ہوتا